اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ ہوپلی ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرا نام ہے اسمت اللہ زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوزی لرننگ سینٹر یوٹیوب چینل گائز آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ کس طرح سے نادرہ ریکارڈ میں ہم ڈیٹ آف برت چینج کروا سکتے ہیں آپ کس طرح سے اپنی ڈیٹ آف برت تاریخ بدائش کم یا زیادہ کروا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایج غلط لکھی گئی ہے زیادہ تھی یا کم تھی تو اس کو آپ زیادہ یا کم کروا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ پروف ہونا ضروری ہے ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے ہوں گے وہ ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے فرینڈز ڈیٹا انٹری کی وجہ سے مسٹیک ہو سکتی ہے یا تو وہ نادرہ ریکارڈ میں ڈیٹ انٹری کرتے وقت غلطی ہوگی یا آپ یونین کونسل میں جب برس ایٹرکیل لیتے ہیں وہاں پر غلطی ہوگی تو جہاں پر بھی وہ غلطی ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے وہ آپ کو پروف دینے ہوں گے تو اس کے لیے جو ریکوائر ڈاکومنٹ ہیں وہ ہم جان لیتے ہیں اگر آپ ایج پانچ سال سے زیادہ کی کم یا زیادہ کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں فرینڈز اس کے لیے اپلیکنٹ نادرہ آفیس جائے گا وہاں پر وہ ان میں سے کوئی ایک ڈاکومنٹ پروائیڈ کرے گا اگر اس کے پاس میٹرک یا ایک ڈاکومنٹ سیٹیفکیٹ ہے وہ پروائیڈ کرے گا جس پر ایج لکھی ہوگی کہ ایج کم ہے یا زیادہ ہے تو اس کو وہ درست کروا سکے گا مارک شیٹ نائنٹھ کی یا ٹینٹھ کی پاس فیل جو بھی ہو اور اس کو تین سال سے زیادہ نہ ہوئے ہوں ایشو ہوئے ہوئے اس طرح پاسپورٹ اگر ہے آپ کے پاس یا آپ ایج اسیسمنٹ سیٹیفکیٹ گورنمنٹ ہاؤسپیٹل سے جو کہ ایم ایس نے سائن کیا ہوا ہوگا وہ آپ دے سکتے ہیں ایز سبوت اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو کوئی سروس کا ریکارڈ یا این او سی اسی طرح اگر آپ نے بچے کا بے فارم چینج کروانا ہے اس پر ڈیٹ آف برت چینج کروانی ہے تو چائلڈ برت ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ اور بچے کی فیزیکل اپیرنس اور کوئی اور ڈاکومنٹ جو کہ گورنمنٹ نے جاری کیا ہو وہ آپ ساتھ لگا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ پانچ سال سے زیادہ کی ایج جینج کروانا چاہتے ہیں تو یہ تمام ڈاکومنٹ کے ساتھ ساتھ ڈی جی اپریشن اور ریجنل ڈی جی اپ کی اپروول چاہیے ہوگی اس کو جو ہے وہ فردر ایج کم یا زیادہ کروانے کے لیے واضح رہے آپ دوسری دوبار ایج جینج نہیں کروا سکتے ہیں اور فرینڈز اگر اٹھارہ سال سے عمر کم بن رہی ہے مثال کے طور پر آپ بائیس سال کے ہیں اور آپ ایج کم کروانا چاہتے ہیں پانچ سال تو وہ سترہ سال بنے گی تو یہ آپ نہیں کروا سکتے ہیں اگر اٹھارہ سال سے کم بن رہی ہو اسی طرح اگر آپ زیادہ کروانا چاہ رہے ہیں اٹھارہ سال سے اگر اوپر آ رہی ہو تو وہ بھی جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کی جائے گی اگر کوئی مطلب جو بندہ الیٹریٹ ہے تو اس کو جو ہے وہ 366 ڈیز کی فیور دے دی جائے گی بغیر کسی ڈاکومنٹ کے اور اگر اس کا کوئی کسی اپنے بھائی بہن کے ساتھ کوئی ایج کا مطلب بن رہا ہے کہ ایج ان کی سیم آ رہی ہے یا ڈیفرنس کم رہ گیا ہے تو ان کو 366 ڈیز کا دے دیا جائے گا فائدہ دے دیا جائے گا اگر کسی کو اپنی ایج کا پتہ نہیں ہے منت اور ڈیز کا تو اس کو یکم جلائی دے دیا جاتا ہے ریکارڈ میں اس کی یکم جلائی انٹری کر دی جاتی ہے اسی طرح اگر آپ مطلب سال سے کم کروانا چاہتے ہیں چینج مہینوں میں اور دنوں میں اس میں سال انوالب نہ ہو تو فرین اس کا بھی بغیر کسی ڈاکومنٹ کے کم یا زیادہ کر دی جاتی ہے اسی طرح گائز اگر سمارٹ سی این آئی سی یا سی آر سی پر ڈیٹ آف برت جو ہے وہ سمارٹ نائی کوپ سے ڈیفرنٹ ہو تو ان کی جو ہے وہ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے ایج جو ہے وہ اکارڈنگ لی ان کے سیٹ کر دی جاتی ہے فرینز یہ تمام جو ہے وہ ڈاکومنٹ جو پریویس ہوتے ہیں وہ جمع کروانے لازمی ہوتے ہیں جہاں سے مثال شناتی کارڈ پر ایج چینج کروانا چاہ رہے ہیں تو پہلے والا شناتی کارڈ جمع ہو جائے گا اگر نادرہ یہ کنسیڈر کرتا ہے تو ان ڈاکومنٹ سے وہ خود بخود چینج کر دیں گے ادروائز آپ کو پھر جو ہے وہ ان ڈاکومنٹ کے پروف کے ساتھ کوٹ میں دعویٰ دائر کرنا ہوگا وہاں پر کوٹ ان کو جو ہے وہ نادرہ والوں کو کال کرے گی نیکسٹ پیشی پر بلائے گی جب نیکسٹ ان کی ہیرنگ ہوگی تو ان کو جو ہے وہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے ثبوت کے ساتھ پیش ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ جب عدالت ان کو سن لے گی تو نیکسٹ پھر جو ہے وہ آپ کو بلا لیا جائے گا آپ کو ہیرنگ پر بلا لیا جائے گا اور آپ کو بتا دیا جائے گا اس طرح عدالت فیصلہ کر دے گی کہ آیا ایج چینج ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے فرنڈ آپ جو ہے وہ میڈیکل اسیسمنٹ ہسپتال سے کروا کے آپ ایج چینج کروا سکتے ہیں جس میں ایم ایس کے سائن ہوں گے اور وہ بتائیں گے کہ اس کے جو ہے وہ ایج اصل میں اتنی بنتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کا بھی فیدہ ہو جائے اگلی ویڈیو تاکہ لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم